بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب بین بائیو آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت نظر فرمائیں آج ہم بنا رہے ہیں ٹکنٹ لوریز ٹیم لیڈ پیس جو کہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور بہت نرم اور دوسری ہوتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں گوشت کو میں نے اچھی طرح دو لیے اب اس میں ہمیں وائٹ وینگرے شامل کرنے گی وائٹ وینگرے کیسے جتنا بھی ہون ہوتا ہے نا گوشت میں وہ ختم ہو جاتا ہے کلیجی ہو جا کوئر گوشت ہو اس میں آپ یہ وائٹ وینگرے دو چمچ شامل کریں اور اس کو دس منٹ کے لیے ہمیں بھگوئی رکھیں اس کے بعد دویں تو گوشت کی سمیل ختم ہو جائے گی اور اس میں جتنا بھی خون ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا گوشت بلکل ساف ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت کتنا اچھا ساف ہو گئے اس میں خون بھی بلکل ختم ہو گئے سرکہ ڈالنے سے بھرکل خون ختم ہو جاتا ہے وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے لیکس ایک ان کو مسالہ لگا لوں گی لیکوشتوں کو یہ ریڈ چلی ہے کشمیری اور اس میں دڑا مرچ ہے ایک چمچ ریڈ چلی اور ایک چمچ دڑا مرچ ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی یہ شامل کر دوں گی یہ اٹھاو اور مسالہ ہے کشک دنیا اور زیرہ اور ایک چمچ جو ہے وہ دوسرا مسالہ ہے اٹھاو اور ایک دوسرا سافت دونوں میں شامل کر دوں گی اب تھوڑا سا اس میں لیمن جوس شامل کروں گی آردنا چین کا ہے اٹھا پانی نکال کر شامل رکھ دوں گی ہنیا اب دو تین چمچ исп میں دڑ چلی شامل رکھ دوں گی دڑ چلی کییا اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لوں گی اس کے بعد میں سارے لیگ پیسوں کے اوپر اس کو مسالے کو لگاتی جاؤں گی اب گوشت کو میں نے مسالہ لگا دیا اب اس کو میں 3 گھنٹے کے لیے پھر میں میرینیٹ کر دوں گی اب ہمارے گوشت کو میرینیٹ ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارا گوشت بہت اچھا میرینیٹ ہو گیا اب اس کو میں ایک پتیلی میں ڈالوں گی اس طرح آج ہم بنا رہے ہیں تندوری لیگ پیس اب میں سارے لیگ پیس شامل کر لوں گی جو مسالہ بچا ہوئے یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اب میں فلیم آن کروں گی اور پتیلی کو اس کے اوپر ملی اس میں میں نے دہی ڈالا ہوئے اور مسالے ڈالے ہوئے پندرہ مینٹے تاکہ میں اس کو آگ کے اوپر اسی طرح پڑے رہنے دوں گی تاکہ اچھی طرح ہمارا گوشت گلد ہے اب ہمارا ٹکن آفرائی ہو چکے اب اس کو میں کھول کے دیکھوں گی پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں اب ہمارا ٹکن آفرائی ہو چکے اب اس کو دو چمچ اس میں مائل شامل کروں گی صرف دو چمچ چھوٹی والی زیادہ نہیں میں نے ڈال دو بس اب اس کے اوپر میں ڈکل لگا دوں گی تاکہ گوشت بھی اچھی طرح گال جائے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے جو میں نے دین ڈالا ہوا تھا اس کا پانی خوشک ہو جائے اب ہمارے لگٹیزوں کا پانی خوشک ہو گیا تھوڑی سیاری میں ترائی کر کے مدون رگٹیز کی رہے جوئے ہی ہی ان کو میں کولے کی بات جوں گی ہمارے کندوری لیکن اسی طرح اگر میں اسکتا ہے ہمارے کندوری لیکن اسی طرح اگر میں اسکتا ہے ہمارے کندوری لیکن اسکتا ہے کولوں کو بائل لنکھا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تندوری لیگ پیس تیار ہو گیا کتنا خوبصورت ان کا کلر ہے سارا مسالہ ان کے اوپر لاکیا ہے کوئی میں نے اس میں آئل نہیں ڈالا بنایا ان کو پریشر کوکر میں میں نے پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح گل چکے ہیں بہت ہی پیارے نرم اور جوسی ندوری لیگ پیس تیار ہیں میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے انہیں دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کوئی ان میں پانی نہیں ہے کوئی ان میں آئل بھی نہیں ہے اس میں میں نے صرف دو چمچ آئل ڈالا ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نظر ہی نہیں آرہا کوئیلوں کی باب دینے سے ہمارے لیگ پیس اور بھی زیادہ مزے دار ہو گئے ہیں اب ہمارے بہت ہی نرم اور دوسی چکن سٹیم لیگ پیس تیار ہو گئے ہیں جو کہ بہت ہی نرم اور دوسی بنے ہیں آپ انہیں کھا کے بھی چک کر سکتے ہیں آپ بھی بنائیں اور خود بھی کھائیں اور مہمانوں کو بھی کھلائیں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں میں نے انہیں کسی اوون یا پریشر فکر میں نہیں بنایا میں نے انہیں پتیلی میں بنایا جو کہ بہت ہی مزے دار بنے ہیں مجھے دار بنے ہیں